یا حسرتم على العباد یا حسرتم على العباد ما یعطیہم انہی رسول اللہ کیعلم بھی يستہزئون وعائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں اب وہ یار محمد اس کا نام تھا تو اس کو مختلف طریقوں سے بلایا جاتا تھا اور کبھی میاں صاحب کر کے کبھی یار محمد کبھی جناب قاضی یار محمد تو مختلف طریقوں سے اس کو بلایا جاتا تھا یہ دیکھیں ناظرین کتنا ہی جاہلوں والی اس بندے نے یہاں پہ بات کی ہے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ امپورٹنٹ بات کہ میں نے اس کو آگے جا کے یہ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم کتنے نام مانتے ہیں جو صفاتی نام ہیں لیکن ایک شخص کے جو اپنا جو ذاتی نام ہے یا جس نام سے لوگ اس کو عام طور پر لکھتے ہیں وہ اکثر ایک ہی نام ہوتا ہے یا سوائے اس کے جس طرح مرزا صاحب نے اپنے بارے میں خود لکھا ہے میرا یہ بھی صفاتی نام ہے یہ بھی نام ہے یہ بھی نام ہے یہ بھی نام ہے اب قاضی یار محمد نے یہاں تو لکھا ہوتا ہے جناب کہ میرا نام قاضی یار محمد بھی ہے میاں یار محمد بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ تو نہیں ہے جناب لکھا اب مولوی صاحب وہ کہتے ہیں نا اندھے کون دھیرے میں کس دور کی سوچی حوالے میں لکھا ہوا ہے میاں یار محمد یہ فٹ کر رہے ہیں اس کو قاضی یار محمد کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے یہ حالت ہے ان مولویوں کی ان جھوٹے مولویوں کی اب مجھے بتائیں کہ یہ بتائیں چلیں کہ آپ مرزا غلام کا دیانی کی کتابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو مرزا غلام کا دیانی کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو راب مجھے ابھی تک آپ نے آڈیو ریسٹ کی بتائیں مجھے آپ کس کتاب کو مانتے ہیں اب دو کتابوں کا تو آپ انکار کر چکے ہیں اب میں مرزا غلام کا دیانی کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں جی ناظرین تو انہوں نے کہا کہ یہ مرزا صاحب کی کتاب سے حوالہ دینے لگے ہیں گویا انہوں نے یہ ثابت کرنے لگے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اسلامی قربانی جس کی بیس پہ یہ مولوی اور اس کے چلے پوستے بناتے ہیں یہ کتاب یہ اب مرزا صاحب کی کتاب سے ثابت کرنے لگے ہیں کہ یہ جناب کتاب بڑی ہی جناب مصدقہ کتاب ہے اب آپ دیکھیں حوالہ کی یاد یہ جناب یہ انہوں نے جناب آگے حوالہ لگایا دیکھ لیں روحانی خزائن جلد سترہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے کازی یار محمد نہیں یہاں لکھا ہے مولوی یار محمد صاحب مولوی یار محمد صاحب تو مولوی صاحب جو تھے یہ جو اپنے مبشر رضا خان بریلوی مفتی لوگ ویسے صحیح اس کو مفتری کہتے ہیں یہ یہاں پہ بھی جھوٹا ثابت ہو گیا الحمدللہ ہم آپ کو اپنی اگلی اوڈیو سناتے ہیں لہے جناب سارے گروپ والے دیکھ لو ہائے 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 مبشر شاہ صاحب نے ان آنیاں جانیاں دیکھو مسیلے مسیح اور مرزا صاحب کی ساری کتابیں نا 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 مبشر شاہ صاحب آج تو اسلامی قربانی ہوگی آج تو مبشر شاہ کی اسلامی قربانی ہوگی انشاءاللہ شاہ جی ان تگڑے ہو جو تو اسی آپ نے جناب ثابت کرنا تھا کہ اسلامی قربانی جو ہے نا یہ کسی احمدی کی کتاب ہے میں نے آپ کو پہلی کہا تھا تو اسی ریچرچ ریچرچ کوئی نہیں کیتی شاہ جی بڑی پوسٹہ بنانے آ جاتے ہو لو جی اب آپ نے مسیح مہود کا بھی انکار کر دینا آپ کے ڈاکسا روانی خزائن جلد نمبر سترہ ہے صفحہ اڑتیس کے اوپر مرزا غلام کا آدھیانی نے اپنے تمام بڑے بڑے صحابیوں کے نام لکھے ہیں مفتی صادق کا بھی نام کلرک کا دین محمد کا شیخ یعقوب کا سب کے نام لکھے ہیں اور مفتی ایہ حکیم محمد سین کا نام بھی لکھا ہے حکیم محمد سین وہ وہ ہی ہے ٹھیک ہے جس کے پاس سے شراب آتی تھی اور یار محمد لینے جاتا تھا تو یار محمد کا بھی نام لکھا ہے یہاں مولوی لکھا ہے مولوی یار محمد اب بتائیں وہاں تو میاں یار محمد تھا یہاں مولوی یار محمد ہے اور حکیم محمد سین بھی آگئے اب کر دے انکار اس سے بھی کر دے کہ مرزا قادیہ نینوی جھوٹ بولا ہے کر دے انکار جلدی کریں یہ دیکھیں ناظرین یہ کہتے ہیں اب قرآن پاک نے جو فرمایا ہے یہ ایسے مولویوں کے بارے میں علماء کے بارے میں کہ وہ گدے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں خود یہ بول رہا ہے کہ یہاں پہ مولوی یار محمد لکھا ہوا ہے دیکھا جی اوپر یہ خود مانا ہے کہ وہاں پہ میاں یار محمد لکھا ہوا ہے اب اس وہ قرآن پاک کے مطابق جو ایسا گدہ جس کے پر کتابیں لدی ہوئی ہیں اس کو مولوی یار محمد میاں یار محمد اور قاضی یار محمد ایک ہی بندہ لگ رہا جی کیا بات ہے یہ ہے تمہارے مولویوں کا حال میرے غیرمدی دوستو یہ ہے تمہارے مولویوں کی ریسرچ کا حال ایسی ریسرچیں جن کے بیس کے اوپر یہ بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں ناظرین میں ساتھ یہ بتاتا جاؤں یہ بار بار یہ ٹانک وائن ٹانک وائن ٹانک وائن ساتھ ساتھ کر رہا ہے یہ بھی ان کا جھوٹا ہے لیکن یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے میں آپ کو اس کے اوپر زیادہ وقت دی لوں گا لیکن مقصر یہ کہ یہ ٹانک وائن ایک دوائی ہے یہ شراب نہیں ہے اور ہم اس کو بارہا مرتبہ ثابت کر چکے ہیں ویڈیوز میں آوڈیوز میں ہر لحاظ سے ثابت کر چکے ہیں لیکن مولوی تو مولوی یعنی اس نے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا ہے لیکن یہ چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے ہم واپس چلتے ہیں جناب اس مولوی کی خرافات یہ سن لیں یہ جناب اس کو تین مختلف نام اور یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ایک مال لیں لیکن جی شاہد جی نے آپ نے آپ کو مزید جھوٹ آثابت کر دیا ہاں جی تین بندے ہو گئے قاضی یار محمد میاں یار محمد مولوی یار محمد ہم تو جناب اسلامی قربانی کی بات کر رہے ہیں آپ ہاں جی اسلامی قربانی جو کہ قاضی یار محمد آپ خود مانے ہیں اس نے لکھی سی ہے اب آپ تو ثابت نہیں کرسکے نا کہ یہ جماعت کی قداب ہے اب میں ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ جماعت کی قداب نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے معذرت کرنی ہے معافی مانگنی ہے آپ نے سب کے سامنے جی ناظرین تو آپ جیسا کہ آپ نے دیکھا اس مولوی مبشر شاہ نے کوشش کر ڈالی کہ جناب یہ ثابت کرے کہ یہ کوئی قاضی یار محمد صاحب بڑے کوئی بہت بڑے حضرت مسیمہ علیہ السلام کے صحابی تھے اور جناب انہوں نے بڑی جناب پہنچی ہوئی یہ کتاب لکھی تھی گویا وہ جماعت کی کوئی مستند ترین کتابوں میں سے کوئی کتاب ہے جو کہ بالکل غلط ہے نہ ہی قاضی یار محمد صاحب حضرت مسیمہ علیہ السلام کے کوئی بہت موتبر صحابی تھے جیسا کہ میں آگے جا کے ثابت بھی کروں گا اور دوسری بات یہ نہ ہی یہ کتاب جو کہ اسلامی قربانی کے نام سے قاضی یار محمد صاحب نے لکھی وہ کہ جماعت کی موتبر کتاب تھی اور نہ ہی ہے یہ مولویوں نے جان بوجھ کے ایک ایسے شخص کی کتاب کو لے کے جس جو کہ جماعت کی مخالفت میں لکھی گئی اس کتاب کو لے کے اور یوں پیش کرتے ہیں گویا یہ جماعت کی کتاب ہے اتنے جھوٹے یہ لوگ ہیں لے جناب دوستو یہ بڑا ریسرچ ہیں انہوں نے ریسرچ کرنی ہے جناب ختم نبوت ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کرنا ہے اس بندے نے خود یہ مان رہے ہیں کہ قاضی یار محمد پھر میاں یار محمد پھر مولوی یار محمد اور اس کو یہ تینوں نام ایک ہی بندے کے لگ رہے ہیں واہ جی واہ وڈا ختم نبوت انسٹیٹیوٹ کا وڈا مالک یہ تیری تمہاری ریسرچ ہے مولوی ہے اب میں تجھے ثابت کرتا ہوں انشاءاللہ ایک ہی وار میں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے اور پھر تجھے معافی مانگنی پڑے گی مولوی اب تُو سبر کر جی ناظرین تو اب مولوی صاحب چونکہ نہیں ثابت کر سکے میں نے کہا میں ہی ثابت کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ذرا ان کی یہ اوڈیو سن لیں جناب اوڈیو سنیں اس مولوی صاحب کی جی یہ تین نام ہو گئے ہا 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 ہے ہے جی یہ ڈائلاغ یاد رکھئے گا مسیلے مسیح مسیح مہود ٹھیک ہے کرشن رودر گپال یہ تو نام ہی نہیں ختم ہوتے تو ایک ہی شخص کے اتنے سارے نام ہوگئے ہیں مرزا صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں آدم، عیسیٰ، موسیٰ، نو یہ سارے میں ہوں یہ جناب یہ کرشن، یہ زرتشت یہ بھی میں ہوں مرزا صاحب تو جناب یہ کہتے ہیں مسیلے مسیح، مسیح مہود یہ بھی میں ہوں امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم یہ بھی میں ہوں یہ سارے نام میرے رکھے گئے ہیں اور خود کہتے ہیں جناب محمد بھی میرا نام ہے استغفراللہ استغفراللہ احمد بھی میرا نام ہے ایک شخص کے کئی نام ہو سکتے ہیں یہ خود مردہ غلام قادیانی نے بتایا ہے اور یار محمد کو مختلف ناموں سے مردہ جی پکارتے تھے کبھی مولوی یار محمد کبھی قادی یار محمد کبھی جو اینا صرف میاں یار محمد تو یہ تو ابو فیصلہ تو آپ نے کرنا نہیں یہ تو مردہ جی کو جا کے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کیا ڈرامے کیے یہ تو سوال آپ سے بنتا ہے یہ جواب آپ نے دینا ہے جی ناظرین دیکھ لیں اس مولوی اس جاہل مولوی کی جو بکواسیات سن لیں میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے ایک شخص اپنے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ یہ میرے یہ میرے صفاتی نام ہیں وہ بالکل مختلف بات ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیارے نبی نے ہمیں یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار صفاتی نام ہیں ہم مانتے ہیں آپ علیہ السلام نے خود بیان کی ہے اس کے پر کوئی قابل اطراز بات نہیں ہے یہ بریلوی مولوی یہاں پہ یہ جو بڑھ مار رہا ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہی والی بکواس یہ آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پھر کرے تاکہ اس کے پر گستاخی رسول کا جناب فتوہ لگے اور پھر اس کا قصہ ہی تمام ہو پاکستان سے ہیں کوئی نہ کوئی آکے اس کو جس طرح سلمان تحصیر کے ساتھ کسی نے کیا تھا اس کے ساتھ بھی کر دے گا اچھا اب اتنی اس کی جرورت نہیں ہوگی ہوگی نہیں اس کی جرورت یہ کیوں یہ دو نمبر مولوی ہیں دو نمبر مولوی بہرحال ایک یہ میں بیان کر رہا تھا کہ جناب یہ جو ہے بات ہے ایک بندہ اپنے صفاتی نام بیان کرے وہ بالکل مختلف بات ہے اگر مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوتا کہ جناب یہ قاضی یار محمد جو ہے میں اس کو جناب میاں یار محمد بھی کہتا ہوں میں اس کو مولوی یار محمد بھی کہتا ہوں وہ بالکل مختلف بات تھی مولوی صاحب آپ نے تین مختلف کتابوں سے حوالے لیے تین مختلف شخصیات کو ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے ادلگتا ہے کوئی عیسائیوں سے آپ کا تعلق ہے وہ بھی کہتے ہیں تین ایک ہے ایک تین ہے بہرحال ناظرین اس کے بعد چونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا مولوی صاحب میں اتنا پانی نہیں ہے کہ اس کو ہماری کتاب ثابت کر سکیں میں نے یہ جو اسلامی قربانی کتاب ہے اس کا ٹائٹل پیج یہاں پہ لگایا ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہ قاضی یار محمد صاحب نے لکھی اور یہ جنوری انیس سو بیس میں لکھی گئی جنوری انیس سو بیس مرزا صاحب کی وفات کے بارہ سال بعد یہ کتاب لکھی گئی اور یہ ہماری دوسری خلافت کے دور میں لکھی گئی تو یہ جناب میں نے یہاں پہ لگایا پھر یہاں پہ یہ دوبارہ لگایا یہ جنور انیس سو بیس کا حوالہ اس کے بعد میں نے مولوی کو یہ یہ مولوی مبشر شاہ کو یہ آڈیو بھیجی یہ دیکھنا ہے باہب یہ بریلوی مولوی ہے یہ بریلوی مولوی بڑا ہمیں اسلام سکھائے گا اس کو یہی نہیں پتا کہ ایک بندے کے جو پیداشی نام ہوتا ہے وہ وہی نام ہوتا ہے جو اس کا پیداشی نام ہے وہ چاہے مولوی یار محمد ہوگا یا قاضی یار محمد ہوگا ٹھیک ہے یا جناب اس کو جو جس نام سے اس کو عرف نام میں پہچانا جاتا ہے جو پہچانا جاتا ہے جو اس کو لوگ اس کو نام دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو صفاتی نام ہے کسی کے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں اور بریلوی صاحب آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام مانتے ہو نا 99 نام مانتے ہو نا آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمہارے جیسا جاہل اٹھ کے کہہ لے گا ہو 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 یہ تمہارا اچھا نبی ہے جی نوج بللہ اس کے تو یہ بھی نام تم نے رکھا ہے یہ بھی نام رکھا ہے اور کوئی اکل نو آتھ مارا مولوی صاحب اب جواب سن لو یہ جو اسلامی قربانی جو ہے نا اس کا اب جواب سن لے مولوی صاحب یہ میں نے لگا دیا ہے ٹائٹل پیج اس کتاب کا یہ کتاب جناب جنوری 1920 میں چھپی تھی جنوری 1920 میں قاضی یار محمد نے یہ کتاب چھپی اب سوال یہ ہے کہ یہ جماعت کی کتاب تھی یا جماعت کی کتاب نہیں تھی تو جناب جس کتاب کے جس صفحے سے آپ حوالہ لگاتے ہو اسی صفحے کے ذرا نیچے جا کے دیکھو تو تمہیں پتہ جل جائے گا کہ اس بندے نے یہ کتاب جو جناب کس کے خلاح وہاں پہ بات کر رہا ہے یہ میاں محمود جو اس وقت ہمارے دوسرے خلیفہ تھے اور مولوی محمد علی جو کہ لہوری جماعت کی اس وقت کے امیر تھے نہ یہ بندہ اس کا مطلب ہے کہ لہوری جماعت کے ساتھ تھا نہ یہ بندہ جماعت احمدیہ یعنی ہمارے ساتھ تھا ٹھیک ہے جی اس لیے یہ کتاب نہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے نہ یہ لہوری جماعت کی والوں کی کتاب ہے جناب جی ناظرین آپ دیکھیں مولوی صاحب اس کے بعد انہوں نے چونکہ ثابت کرنا تھا یہ ان کے ذمہ تھا کہ انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ یہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہی ہے اسلامی قربانی جب یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے بوری طرح ناکام ہو گئے یہ تو بندہ ہی نہیں ثابت کر سکے کہ یہ قاضی یار محمد حضرت مسیح موضی علیہ السلام کا کوئی صحابی تھا کوئی جو بہت قریبی تھا یہ ہی نہیں ثابت کر سکے تو انہوں نے یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں پنجابی یہ یبلیاں یہ جناب یبلیاں مارنی شروع کر دیں اور یہ ہمیشہ یہی کیا کرتے ہیں پھر یہ ادھر ادھر کی بقواسیات کریں گے بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں آپ کو سنوا رہا ہوں لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی صاحب یہاں کے بڑے جناب موتی بکھی رہے ہیں انہوں نے یہ سن لے ان کی بقواسیات جی جناب ابھی تک دکھر صاحب مجھے آپ نے نائت اور رجولیت کے بارے میں بتایا کہ رجولیت کہتے ہیں کس کو ہے اور پھر مردہ صاحب کے خدا کو کیا ضرور پیش آئی تھی مردہ صاحب کی رجولیت کرنے کی اور پھر قادی یار ممت موچ پتا ہے وہ کہتا ہے کہ سمجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے تو یہ رجولیت کیوں کی اور پھر مردہ صاحب کے خدا یا ناش نے مردہ صاحب کو جو کہا تھا I love you اور پھر وہ جب خود تن کے آیا تھا سامنے اور اس نے کہا ونہ ونہ صدہ ہویا اولہ تو پھر اس کے بعد مردہ صاحب نے پکار اٹھے پٹی پٹی گئی تو شوڑ ڈالنا شروع کر دیا تھا پھر خون بعد میں چھوٹ گیا تھا وہ حوالے سارے میں نے آپ کو دیئے ہیں مزید حوالے چاہیے تو بتا دیں مجھے تو بتائیں یہ ساری چیزیں میں بتاتی ہیں پھر مردہ صاحب کا عورت بن جانا عورتہ وانہ حوالہ بھی دے دیا میں نے اور پھر مردہ صاحب کو حمل ٹھائر گیا دس ماہ کا اور انہی ساری چیزوں کی طرح اشارہ کر کے قادی یار ممت نے اگر کہہ دیا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے ساری باتیں میں مردہ صاحب نے قبول کی ہوئی ہیں جی ناظرین آپ دیکھیں آپ نے اس شخص نے کیسے وہ جگہ تھا چون چون کا مربع جب اس کو اسلامی قربانی کتاب کوئی ثابت نہیں کر سکا تو یہ جناب اے یویول اپنی بقواسیات اس نے بہرحال یہاں پہ بیان کی اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں اچھا یہ مولوی اور قادی یہ پدہشی نام ہوتے ہیں یہ پدہشی نام ہوتے ہیں نام سے مجھے کیا یاد کرا دیا آپ نے مرزا غلام کا عدیانی کا پدہشی نام مرزا غلام کا عدیانی تو نہیں تھا جبکہ مرزا غلام کا عدیانی تو یہی کہتا تھا کہ میرا نام مرزا غلام کا عدیانی ہے وہ آپ نے سائن بھی کرتا تھا حالانکہ والدین نے تو دسوندی اور سندھی نام رکھا تھا جی ناظرین جناب دیکھیں یہ مولوی صاحب الحمدللہ ہیں ٹوپک سے ایسے دوڑے ہیں یہ جناب رجولیت رجولیت کی رٹ لگاتے تھے جناظرین اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اپنی اگلی اوڈیو سنائیں یہ دیکھیں یہ ہے وہ صفحہ جس کے اوپر یہ مولوی اس کے اوپر والا حصہ جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور گویا اس طرح سے جناب بات کرتے ہیں کہ جناب گویا یہ کوئی حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بہت ہی زبردہ کوئی صحابی تھے جناب اور انہوں نے جناب یہ بات لکھی تھی اور یہ کوئی جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے اسی صفحہ کے نیچے چلے جائیں تو یہ کیا لکھا ہے لکھا ہے اب میاں صاحب یعنی کہ ہمارے دوسرے خلیفہ جو ہیں اور مولوی محمد علی یعنی کہ جو لاہوری جماعت تھی یعنی دو گروہ میں اس وقت جو تھی جماعت بٹی ہوئی تھی اب میاں صاحب اور مولوی محمد علی صاحب مہربانی فرما کر کھور کر لکھیں کہ ان کو دو جنت کون سے حاصل ہیں یوں ہی اعتراض کر دینا تو بڑا آسان ہے خود کسی سنت کے محصوف بن کر بتا دیں اب میں مختصر طور پر ان خوابوں اور کشفوں کو ظاہر کرتا ہوں جو بطور پیشنگوئی ظاہر ہوئے اور ہونے والے ہیں تو جناب یہ جو قاضی یار محمد صاحب ہیں یہ اپنے کوئی اپنے کوئی کشف اور کوئی خوابوں کی باتیں کر رہے تھے اور جب اور انہوں نے یہ دیکھیں واضح طور پر ہمارے دوسرے خلیفہ اور مولوی محمد علی کو اپنے مقابل پر یہاں پہ بیان کیا ہے کہتے ہیں جناب یوں ہی اعتراض کر دینا تو بڑا آسان ہے تو گویا کہ ان کی بات کو قاضی یار محمد صاحب کے جو بھی کشف تھے جو بھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جانا جاتے بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو کتاب لکھی گئی اسلامی قربانی یہ ہماری جماعت کے خلاف لکھی گئی ہماری جماعت کے جو خلیفہ تھے ان کو اپنے مقابل کے طور پر اسی صفحہ کی اوپر اس بندے نے لکھا اور ایسی کتاب کو اس طرح کی کتاب کو پیش کرنا ہمارے خلاف یہ اس مولوی کی بہت بڑی بھائی مانی ہے ان مولویوں کا بہت بڑا دجل ہے دھوکہ ہے اور ویسے دجال لوگوں سے ہم اور جناب ہم تو کو بھی کیا رکھ سکتے ہیں تو میں نے ناظرین یہی جو لکھا ہوئے اب میاں صاحب اور مولوی محمد علی اس کو بڑا کر کے پھر اس مولوی کو بھیجا جی ناظرین تو اسی صفحے کو میں نے تھوڑا سا یہ قریب کر کے اس کو جناب یہ اس مولوی کو بھیجا جانا لکھا ہوئے اب میاں صاحب اور مولوی محمد علی تو اس مولوی کو شرمندہ کرنے کے لیے میں نے اس کو ہائلٹ کیا یہ حصہ اس کو بھیجا اور پھر یہ آوڈیو بھیجی مولوی جی میں اس کا جواب اسی آوڈیو میں میں نے ایکسپرین کر دیا اپنے آپ کو میں نے کہا یا جس نام سے عرف عام میں ایک بندہ پہشانا جاتا ہے اس کا وہی ایک نام ہوتا ہے ٹھیک ہے جس نام سے لوگ اس کو پہشانتے ہیں ٹھیک لیکن صفاتی نام اور ہوتے ہیں آپ جو مثالے دے رہے ہیں وہ صفاتی ناموں کی دے رہے ہیں مسیلے مسیح مسیح موت یہ وہ بہرحال وہ مہاراج کا ٹوپک نہیں ہے جس صفحے کے تم ہائلٹ کرتے ہو اسی صفحے کے نیچے لکھا ہوئے اب میاں میاں صاحب اور مولوی محمد علی صاحب اور ان کے خلاف آگے بعد لکھی ہوئی ہے کہتا ہے مجھے اب جواب دیں تو یہ بندہ میاں محمود کے بھی خلاف تھا یہ بندہ مولوی محمد علی کے بھی خلاف تھا ٹھیک ہے انیس سو بیس میں تو نہ یہ جماعت احمدیہ سے تلق رکھتا ہے نہ یہ لاہوری جماعت سے تلق رکھتا ہے جناب علی ہونو منگو معافی منگو معافی تو نے یہ خوالہ غلط استعمال کیا اور لوگوں کو یہ دسر دیا کہ یہ جماعت احمدیہ کے بندہ ہے شرم کرو مولوی صاحب ڈوب مرو جی ناظرین الحمدللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا مولوی مبشر شاہ اور اس کے چلے چانٹے جس حوالے کو یہ اس اسلامی قربانی کے حوالے کو اس صفحہ نمبر بارہ کے حوالے کو دور مڑوڑ کر پوستے بناتے ہیں اس حوالے کو ہم نے مولوی مبشر کو پہلے یہ موقع دیا کہ یہ ثابت کر سکے کر دے کہ یہ جماعت احمدیہ کی کوئی مستند کتاب ہے یہ بندہ لکھنے والا قاضی یار محمد جو ہے یہ کوئی بڑا جناب کوئی جماعت احمدیہ کا کوئی مستند کوئی بزرگ ہے مولوی مبشر شاہ فراڈیا یہ ثابت نہیں کر سکا یہ جناب ثابت نہیں کر سکا اور بری طرح ناکام رہا آپ نے دیکھا یہ کس طرح اس نے جناب کہیں جناب میاں یار محمد کہیں جناب مولوی یار محمد اور جناب ان کو بری طرح اس کو شکست ہوئی پھر اللہ کی فضل سے ہم نے الحمدللہ ایک ہی جھٹکے میں اس کتاب کو ثابت کیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ کتاب حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے زمانے میں نہیں لکھی گئی تھی بارہ سال بعد لکھی گئی بلکہ یہ کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تو قاضی یار محمد صاحب جو تھے وہ جماعت احمدیہ کے اس وقت کے دونوں گروپوں یعنی کہ لاہوری گروپ اور جو جماعت احمدیہ مسلمہ کا جو ہمارا تھا جس کو اس وقت کہتے تھے کوئی قادیان کا گروپ کہتے تھے کوئی مختلف نام لے دیتے تھے لیکن دو مین گروپ تھے ان دونوں مین گروپ کے خلاف اس بندے نے کتاب لکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں مین گروپوں سے اس بندے کا یعنی قاضی یار محمد کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن یہ مولوی اس کتاب کو اٹھا کے جو کہ ہماری کتاب ہے ہی نہیں اس کے اوپر پوسٹے بناتے ہیں اس کے اوپر بک بک کرتے ہیں ہستے ہیں جناب جناب کرتے رو وہ بندہ ہمارا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا بہرحال جناب ہم نے یہ ثابت کر دیا الحمدللہ مولوی صاحب کو سنیں کہ یہ کس طرح سے آپ جناب ان کی اب حرکتیں دیکھیں یہ کس طرح سے دوڑتے ہیں یہ ٹاپک سے چلو جی خود اپنے ہی دام میں سیاد آ گیا یہاں سے تو بڑی چیزیں ہمیں پتا چل گئے ہیں ایک تو یہ کہ میاں صاحب کو کم از کم آپ تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میاں صاحب تو وہ ہے کہ مرزا غلام کا دیانی کا دوسرا بیٹا بشیر احمد ایم بشیر احمد ایم میں جس کو آپ جناب میاں صاحب کہتے ہیں اور وہ میاں صاحب کی لکھی یہ کتاب ہے سیرت المہدی اس کو تو جب حوالے ہم دیتے ہیں تو وہ تو تسلیم کرتے نہیں ہیں آپ رہا یہ آپ کا دوسرا جو فرقہ بن گیا تھا مولوی محمد علی لوری نے جو بنایا تھا قادیانی لوری تو اس کو تو آپ تسلیم کرتے نہیں ہیں کم از کم آپ نے ان کو میاں صاحب کو آپ نے کہا یہ ہمارے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے تو یہ بھی بات پتا چل گی تو کم از کم آئندہ سے یہ بھی ریکارڈ پر رہے گی یہ گفتگو ہماری انشاءاللہ اپلوڈ بھی ہو جائے گی کہ سیرت المہدی آپ کے نزدیک مسلم ہے آئندہ سے جب بھی سیرت المہدی کا کوئی حوالہ ہم دے تو آپ اس کو تسلیم کریں گے آپ نے ابھی کہا کہ میاں صاحب ہمارے ہیں رہی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ میاں صاحب سے مراد میاں بشیر بشیر احمد ایم میں ہے میاں بشیر احمد ایم میں ہی کیسے مراد ہے یہ آپ نے اب مجھے ثابت کرنا ہے جی ناظرین اب مولوی صاحب اتنے گھبرائے کہ انہوں نے بہت بڑی بھونگی یہاں میں مار دی ہے اور ہر احمدی کو پتا جل گیا ہوگا اور جس کو تھوڑی بہت بھی ریسرچ ہے جماعت احمدیہ کے بارے میں کہ انیس سو بیس میں اگر میاں صاحب اور مولوی محمد علی کو نام لیا جائے تو وہاں کون سے میاں صاحب مراد ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے دوسرے جو خلیفہ ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد وہ مراد ہے اور یہ مولوی جاہل مرزا بشیر احمد ایم میں ان کے چھوٹے بھائی کو مراد رہے لے رہا یہاں سے جس سے یہ بات تو خوب آیاں ہوگی کہ اس مولوی کا جماعت کے بارے میں کتنا نالج ہے اس مولوی کو جماعت کی کس حد تک اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے